سائنٹس نے ایک کینسٹر کو فل آف ٹارڈی گریٹس سے بھر دیا اور پھر اس کینسٹر کو دو ہزار میل فی گھنٹہ سے بھی زیادہ کی رفتار سے گھولی ماری تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا ہی سخت جان ٹارڈی گریٹس اس امپیکٹ سے محفوظ رہ پاتے بھی ہیں یا نہیں ایم ایچ ایکسپلور کی اس نئے ویڈیو میں آپ سبی کا تہہ دل سے خوشان دی اینیمل کنگڈم میں ٹارڈی گریٹس کو سخت ترین مایکرو آرگنزم ہونے کا خطاب حاصل ہے یہ مخلوق پانی میں رہا کرتی ہے جس کی آٹھ ٹانگیں ہوتی ہے اور ساتھ ہی چوٹے ناخن کے پنجے ان ناخنوں کی پنجوں کی وجہ سے اسے دو وارٹر بیر بھی کہا جاتا ہے اسے سب سے پہلے ایک جرمن زوالوجسٹ یوہن آگست افریم گوز نے سیونٹین سیونٹی تری میں دریافت کیا تھا اس خردبینی مخلوق کی گروت صرف اور صرف 0.05 میلی میٹر تک ہوتی ہے یہ اپنی موں کے بجائے اپنے پورے جسم کے ذریعے سانس لیتے ہیں اس مخلوق کی لگ بگ ایک ہزار سپیشیز موجود ہیں یہ الگی میں موس میں اور یہاں تک کی یہ جاندار پوری دنیا کے کونے کونے میں پائے جاتے ہیں اگر آپ ہمالیا جس کی انچائچی ہزار میٹر بلند ہے اس کی چوٹی تک بھی چڑ جائے تو وہاں پر بھی ہی ٹارڈگیٹز موجود ہوں گے اس کے علاوہ اگر ہم سمندر میں مائنس تیرہ ہزار فٹ نیچے بھی چلے جائے تو وہاں پر بھی ہی ڈیرہ جمائے بیٹے ہوں گے یہ مایکرو آرگنزم ایسی سخت جان مخلوق ہے کہ خلاق ویکیوم میں آتش فشا کے اندر اور یہاں تک کے انٹارکٹیکا کے جیل میں تقریباً ایک میل نیچے بھی ہی زندہ رہ سکتے ہیں مزید اگر ہم اس کو تین دہائیوں تک برخ میں فریز رکھیں تو فریز ہونے کے بعد ہی واپس اپنی صحیح حالت میں آ کر زندہ ہو جاتے ہیں یہ مایکرو آرگنزم مائنس 272 دگری سنٹیگریٹ تک کا ٹمپریچر برداشت کر سکتا ہے یہ وہ ٹمپریچر ہے جسے ایبسلوٹ زیرو کہتے ہیں ابھی تک اس ٹمپریچر کو انسان نے زمین پر حاصل نہیں کیا ہے اس ٹمپریچر پر تمام بے جان اور جاندار چیزوں کے ایٹمز اپنا موشن ختم کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی یہ سخت جان مایکروب اس ٹمپریچر کو برداشت کر لیتا ہے اور زندہ رہتا ہے اس کے برعکس اگر ہم گرم ٹمپریچر کی بات کرے تو یہ مایکروب 148 دگری سنٹیگریٹ یعنی کولتے پانی میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں لیکن کتنی بھی کوئی چیز مضبوط ہو ہر ایک چیز کی اپنی ایک لیمٹ ضرور ہوتی ہے تو اس لیمٹ کو معلوم کرنے کے لیے محققین نے گروپ آفٹار ڈگریٹس کو پوری طرح سے فریز کر دیا اور پھر اس کو ایک کینیسٹر میں ڈال دیا اور پھر محققین نے اس کینیسٹر کو مختلف رفتار سے گولیاں ماری تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ مایکرو آرگنزم اس ایمپیکٹ سے بچ بھی سکتے ہیں یا نہیں جب دو ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گولی ماری گئی تو گولی مارنے کے بعد محققین نے ٹارڈگریٹس کو چیک کیا تو حیرت کی بات تھی کہ اتنی تیز دباؤ کے باوجود بھی ٹارڈگریٹس پوری طرح سے محفوظ رہے اس ٹیسٹ کے بعد محققین نے ایک دوسرا ٹیسٹ لیا اس میں ٹارڈگریٹس سے برے کینیسٹر کو دو ہزار میل فی گھنٹہ سے بھی زیادہ کی رفتار سے گولیاں ماری گئی اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دو ہزار میل فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے ون پوائنٹ فورٹین گیگا پاسکل کا دباؤ پیدا ہوتا ہے یہ اتنا زیادہ دباؤ ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ کو تب ہوگا جب آپ کے پیٹ پر چالیس ہزار لوگ ایک ساتھ بیٹ جائے اور آخر کار اتنی تیز دباؤ سے ٹارڈگریٹس اپنا دم توڑ گئے اور بیچ میں الگ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے صرف یہ نہیں ایک اسرائیلی خلائی جہاز ٹارڈگریٹس کو دو ہزار انیس میں چاند تک لے جا رہے تھے لیکن حادثاتی طور پر سپیس کرافٹ چاند پر کریش ہو گیا جب سپیس کرافٹ چاند کی سطح پر کریش ہوا تو اس وقت ون پوائنٹ فورٹین گیگا پاسکل سے بھی زیادہ کا دباؤ پیدا ہوا تھا تو ظاہر سی بات ہے جب ٹارڈگریٹس ون پوائنٹ فورٹین گیگا پاسکل کا دباؤ برداشت نہیں کر پائے تو اس سے زیادہ کا دباؤ کیسے برداشت کر پاتے تو اس وجہ سے اس موقع پر بھی ٹارڈگریٹس نے اپنا دم توڑ لیا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں